اسلام علیکم میرا نام اسمان علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوت مائیگریشن اسٹریلیا اور آئی ہاپ آپ جہاں بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے تو گائز آج میں نے سوچا ہے کچھ آپ کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کیا جائے سٹیٹس کے بارے میں کہ سٹیٹس کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ سٹیٹس کو کور کرسکوم کے سٹیٹس نے یہ جو نیو ایلوکیشنز ہیں ان کے اوپر کیا بول ہے ان کی کیا اپروچ ہے اور یہ میری ایک پرسنل اپینین ہے آپ لوگوں سے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے نوہدرن ٹیرٹری کے بارے میں بات کروں گا نوہدرن ٹیرٹری نے لیٹس اپ ڈیٹ وہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جب ایلوکیشن کو یہ ملی ہے اور انہوں نے اپنی اپنی ویب سیٹ پر جیسے مینشن کر دیا ہے کہ یہ ایلوکیشن جو ہیں دیو ٹو مدب ان ایلوکیشنز کی وجہ سے جو کہ بہت کم ہیں ہم اپنا جو پروگرام میں ٹمپریری سسپینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ اپلیکنٹ جن کی اپلیکیشن اور ریڈی سیلیکٹ ہو چکی تھی لیکن ان کے پاس لاسٹ ایر کوٹا ختم ہو گیا تھا تو ان لوگوں کو انہوں نے بولا تھا کہ صرف فلحال ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے اور وہ ہی ہوا ان لوگوں کو پری انوائٹس ان لوگوں کو آئے ہوئے تو ان لوگوں کو فائنل انیویٹیشن آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں 491 ویزا کے جو کہ بہت اچھی نیوز اسپیشلی میرے سرکل میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے نوردرن ٹیرٹی میں بہت سے لوگوں کو اس ٹائم پر بھی بولا تھا کہ اب اپنی روئی سمیٹ کریں روئی سمیٹ کریں کیونکہ روئی ایک ایسی پیپر ہے ایک ایسا ڈوکومنٹ ہے جب وہ سٹیٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو سٹیٹ جو ہے آپ کی اپلیکیشن فور شور کنسیڈر کرتی ہے آؤٹکم ضرور دے گے چاہے وہ نیگٹیو ہو چاہے پوزیٹیو ہو تو بہت سے لوگوں نے روئی سمیٹ کی تھیں اور ان کو سٹیٹ کی طرف سے تب پری انوائٹس بھی آئے تھے لیکن فائنل انوائٹس اس لیے نہیں آ سکے کہ سٹیٹ کے پاس کوٹا ختم ہو گیا لیکن سٹیٹ کو جیسی نیو کوٹا ملیا ہے جو کہ بہت کم ہے لیکن جو ان کے پاس کینڈیڈیٹ تھے وہ ان کو اجیسٹ کر سکتے ہیں تو ان کو انوائٹس سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن نیو کینڈیڈیٹ کے لیے فیلال نوردرن ٹائٹی کلوز ہے جو کہ ایک یہ نیوز تھی دوسری نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والا ہے نیو ساؤتھ ویلز کے بارے میں نیو ساؤتھ ویلز کے بارے میں آپ سے بات کروں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس ٹائم پہ آڈی میں جب اپلیکیشن سمٹ کی تھی تو تھوڑے سے وہ لیٹ ہو گئے آڈی کے پاس جو سال کا کوٹا تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو آڈی نے آپ کو دو اپشنز دیئے تھے چاہے پیسے واپس لے لیں چاہے پیمنٹ ہمارے پاس رہنے تھے تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پیمنٹ واپس لے لی تھی کچھ لوگوں کو میں نے تب اڈوائز جو میں نے پرسنل اڈوائز یہ کیا تھا کہ آپ پیمنٹ واپس نہیں لیں لیکن یہ میری پرسنل اپینین تھی کہ آپ پیسے واپس نہیں لیں آپ پیسے سٹیٹ کے پاس رہنے تھے کیونکہ جیسے نیو ایلوکیشن آئے گی اور میرے مانڈ میں یہ ہی چال رہا تھا کہ I don't know کہ فردر تب کیا ایلوکیشن ہوں گی یا کیا ڈسیجن ہوگا تو آپ بیٹری ہی تھا کہ آپ پیسے واپس نہ لیں تو اس نیریوں میں جن لوگوں نے پیسے واپس نہیں لیے جو میری اپینین یہ ہی ہے کہ جیسے نوردرن ٹیرٹری نے کیا ہے کہ آپ کو پرانے کرائٹیریہ کی اوپر یہ اسیس کر کے انویٹیشن جو دی ہوئے تھے آپ کو فائنل انویٹیشن آ گیا ہے تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہی ہے کہ ساؤتھ ویلز بھی اسی پاتھوے کو لے کے چلے گا کہ وہ آپ کا جو کرائٹیریہ ہوگا وہ پرانے والا کرائٹیریہ پر ہی ان لوگوں کو جج کرے گا اور وہ اگین آپ کو نیو اپلیکنٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے تو ڈیفنیٹی بات ہے تب تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے فور نائن ون والوں کے لیے تھوڑی سی یہ کمپیٹیشن بڑھ جائے گا کیونکہ ساؤتھ ویلز کے پاس پندرہ سو جس ان کو نیو گورنمنٹ نیو ایلوکیشنز دیں ہیں جو کہ بہت کام ہے لیکن سیل آرڈانٹ لوز یور ہوپ مائٹ پوسیبل ہے کہ یہ جو ایلوکیشن ہے یہ روائز ہو جائیں لیکن سیل آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ویسٹرن آسٹریلیا والوں کے بارے میں میں بات کروں گا کہ ویسٹرن آسٹریلیا میں اس ٹائم پہ جو ہے اور اون کا جو پرگرام ہے وہ اون کا جو پرگرام ہے وہ آل موس سٹارٹ ہو چکا ہے ویسٹرن آسٹریلیا کا اور اس میں زیادہ بینیفیٹ ان لوگوں کا ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں ویسٹرن آسٹریلیا نے یہ بولا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت سی کنڈیشن ویو آف کریں جس میں ورک ایکسپیرینس تھا یا 190 کے لیے آپ کے پاس جوب کونٹریکٹ تھا اچھا جو کنسٹرکشن میں ہمیں ایک دو اکوپیشن کا نام لے لیتا ہوں جیسے پروجیکٹ منیجر ہیں سیول انجینر ڈرافٹمن ہیں ویلڈر ہیں اس طرح کہ کوئی 10-12 اکوپیشن ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر میں آتے ہیں ان کے لیے جو ورک ایکسپیرینس کے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ویو آف ہو گئی ہے اور اس کے لیوہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 190 کے امپلائیمنٹ کونٹریکٹ تھا جو کہ بہت بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے بلیو می وہ آپ لوگوں کے لیے ختم ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں اس سونے اس پوسیبل جو ہے آپ لوگ اپنی ایو آئی سمیٹ کریں ویسٹرن آسٹریلیا کے لیے تاکہ ویسٹرن آسٹریلیا اس کے پاس تاکہ کوٹا ختم ہونے سے پہلے آپ کو کنسیڈر کر سکے اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کروں ساؤھ آسٹریلیا کے بارے میں تو ساؤھ آسٹریلیا کا جو پروگرام ہے وہ تمپریری ابھی تک سسپینڈ ہے اور اچھا مجھے کی بات جی ہے کہ ساؤھ آسٹریلیا نے ایک بہت اچھا ورڈ اپنی ویب سائٹ پر یوز کی ہے کہ ساؤھ آسٹریلیا بھی نیو ایلوکیشن سے شوکنگ میں ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک ورڈ یوز کی اپنی ویب سائٹ پر انکسپیکٹڈ کہ ساؤھ آسٹریلیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سٹیٹ جو گورمنٹ ہے وہ اس طرح سے ایلوکیشن کو کم کر دے گی تو اس سے آپ کو سب سٹیٹ کا ایک رائٹیری میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سٹیٹ جو ہیں وہ سٹیل شوکی میں ہے کہ گورمنٹ نے یہ اتنا زیادہ ایلوکیشن کیوں کم کی ہے اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ آسٹریلیا گورمنٹ نے یہ ایلوکیشن جو ہیں یہ ایک دم سے کم کیوں کی ہیں ٹھیک ہے اور میں اتنا زیادہ پوزیٹیف کیوں کہ یہ ریوائز ہو سکتی ہیں کم ہونے کی جو سب سے مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ دپارٹمنٹ ہوم آفیر نے بولا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ویزا اپلیکیشن ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو جنہوں نے ایک سال سے اپلیکیشن دی ہیں یا ایک سال سے زیادہ ہو چکے ان لوگوں کو ابھی تک ویزا گرانڈ کر نہیں پا رہے اون ہینڈ ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشن ہے تو اس مین کے دپارٹمنٹ ہوم آفیر کے پاس جو ریسورسیز ہیں وہ ایون گورنمنٹ نے بہت زیادہ ان کو ایلوکیٹ کیا لیکن سٹیل اتنے زیادہ کانڈیڈیٹ کو ایڈجس کرنے کے لیے ایناف نہیں ہے وہ اپنے ریسورسیز پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے دپارٹمنٹ ہوم آفیر کے پاس بیک لوگ دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو اس بیک لوگ کو کم کرنے کے لیے یہ اس پولیسی پہ گئے ہیں تو جہاں تک مجھے اگر دو سے تین مہینے میں دپارٹمنٹ ہوم آفیر اپنے اس ایشو پہ اوور کم کر لیتا ہے تو بات ہے یہ چیزیں ریوائز ہوں گی اور آپ لوگوں کو پوزیٹیو رہنا چاہیے اس کے لیابے ویکٹوریا کی بات کریں گے ویکٹوریا کا پروگرام سٹیل کلوز ہے لیکن ویکٹوریا نے اپنی افیشل ویبسائٹ پہ بولا ہے وہ مہینے فوکس ان کا ہیلتھ پہ ہوگا تو جو لوگ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہیں وہ 190 کے اپلیکیشن ضرور ویکٹوریا میں ڈالے ہوگے ویکٹوریا کے پاس 190 کے بہت اچھی سیٹس ہیں بیسیکلی یہ جو allocations کم ہوئی اگر ہم اس میں دیکھیں تو زیادہ جو ڈنٹ پڑا ہے وہ 491 ویزا کو پڑا ہے 190 کو پھر بھی 10,000 allocation مل گیا جو کم ہے لیکن 491 491 کا بہت ہی کم allocation 6400 تو گائز آپ لوگوں سے میں یہی بات چیزیں دیکھیں گے چیزیں ریوائز ہوں گی فور شور آپ لوگ پریشان نہیں ہو کوشش کریں اپنے profile کو better سے better کریں اچھا آپ لوگ کہتے ہیں جو ہم ایسا نہیں کیوں آپ لوگ نہ سمجھیں آپ اگر اپنے profile کو better کر سکتے ہیں تو فور شور better کریں اپنے انگلیش کو better کریں جہاں سے آپ lack کر رہے ہیں اس چیز کو better کریں اب بھی states کے پاس 189 کی 30,000 seats ہیں تو اپ اتنا disappointment مت ہو ٹھیک ہے فوکس رہے ہیں آپ کا main goal ہونا چاہیے disappointment ہونا نہیں اپنے points کیسے بنانے وہ ہو نا چاہیے تو guys میری آپ سے یہ request ہے don't lose your hope اگر آپ میری یہ ویڈیو اچھی لگ please do subscribe my channel share my video with your friend thank you so much Allah